جلے جے کے ٹونی فور سیون میں آپ سب کا سواگت ہے جس طرح سے لڈاک کو لے کے سیفگارٹ یا سک شیڈیول کے جو ڈیمانڈ لوگوں نے رکھی ہے وہاں پہ آپ کو بتا دوں کی فیبری تھری کو ایک پیسفل ریلی جو ہے یہاں سے شروعات ہوگی جہاں ہسٹورک پولو گراؤن پہ جو ہے وہاں پہ لوگوں کو انویٹیشن دیا گیا ہے کہ اس چیز میں اس پیسفل ریلی میں بھاگ لیا جائے کیونکہ اس آواز کو اور بلند کرنے کے لئے لوگوں کا اکھٹا ہونا بہت ض ضروری ہے جسے اپکس بوڈی نے کہا تو اس بارے ہم زیادہ بات کریں گے سیرنگ درجے لکرک جی سے جو اپکس بوڈی کے میمبر بھی ہے تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سر تو کل ہی ایک پریس کانفرنس میں آپ نے ایک جو بات رکھی لوگوں کو اپیل آپ نے کہی کہ تھرڈ فیبری کو ایک پیسفل ریلی جو ہے وہ مارچ نکالیں گے انڈی ایس ٹو پولو گراؤنڈ میں تو اس بارے میں ہم زیادہ جاننا چاہیں گے سر جی ہاں سب کو پتا ہے کہ ہم پچھلا میٹنگ ہمارا دلی میں ہوا تھا ہوم منسٹر کے ساتھ اس میٹنگ میں گورنمنٹ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمارے جو چار ڈیمانڈ سے ان کے بارے میں وستار سے ہم لکھ کے دیں تو وہ ہم نے اسی مہینے کے سولہ تاریخ کو ہم نے گورنمنٹ کو سبمیٹ کیا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ تب سے لے کے آج تک کافی اس کو سٹیڈی کرنے کے لئے گورنمنٹ کے پاس کافی سمیت تھا لیکن گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک ٹوکس کے لئے نہیں بلائے تو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ الیکشن اب جلدی آ رہا ہے تو پھر الیکشن کا اگر ڈیٹ ڈگلیر ہوتا ہے تو پھر کوڈ آف کندک لگ جائے گا اور پھر ہمارے ڈیمانڈ کے بارے میں گورنمنٹ فیضلہ نہیں لے سکتے ہیں تو اس لئے اس کو ارجنسی کو سمجھتے ہوئے ہم ایک بہت بڑا ریلے کر رہا ہیں تین فیبروری کو اور یہ انڈیے سٹیڈیم میں لوگ جمع ہوں گے وہاں سے جلوس کی صورت میں پولو گراؤنڈ میں آئے گا اور وہاں پر ہمارے لیڈرز لوگوں سے خطاب کریں گے اور ہمارے چار ڈیمانڈ کو ہائی لائٹ کریں گے وہاں پر حالی میں ایک انٹرویو میں جہاں آپ نے گلستان میں یہ کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ٹائم دینا چاہیے وقت دینا چاہیے اس بارے میں سوچنے کے لئے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کیونکہ ابھی جو ہے آناؤنز بھی کر دیا کہ تھرڈ فیب کو سبھی لوگوں کو بلانا ہے اندولن میں تو سر اس پہ کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ٹائم ہم نے گورنمنٹ کو دیا ہے سولان تاریخ سے آج تک تو ٹائم تو گورنمنٹ کو ہم نے کافی ٹائم دیا ہے تو اس لئے ہم سوچتے ہیں آپ کافی دیر ہوا ہے اس لئے ارجنسی کو سمجھتے ہوئے ہم یہ ریلے کر رہے ہیں حالی میں پی ٹی کنزنگ جی جو سپوکس پرسن ہے بی جے پی کے انہوں نے کہا سکس شیڈول کی ضرورت نہیں ہے لداک میں اور سکس شیڈول کو بولنا بھی نہیں چاہیے اس بارے میں بات بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ سے یہ سوال کریں گے سر سکس شیڈول کو لے کے کہیں نہ کہیں ابھی بھی لوگوں میں بہت سارے سوال ہے اور اس کو اپیکس بوڈی کے اور سے یا کے ڈی اے کے اور سے کس طرح سے لوگوں میں اویرنس کیا ہے کہ سکس شیڈول اگر ملتا ہے تو کیا ہوگا اگر نہیں ملتا ہے تو کیا ہو کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بہت لوگوں میں بہت ساری کنفیوزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کنفیوزن کریئٹ کیے گئے ہیں پی ٹی کنزنگ نے بی جے پی کے شاید ان کے سپوکس پرسن کے حساب سے انہوں نے یہ بات کہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سکس شیڈول کا جو پروپوزل تھا وہ تو بی جے پی نے لیا نا اس کے اوپر چرچہ تو پہلے ہوا نہیں تھا کیونکہ بی جے پی نے کہا کہ ہم سکس شیڈول لڈا کو دینے جا رہا ہے دو الیکشن میں انہوں نے اس کا فائدہ لے کے ان کے منیفیسٹوں میں بھی تھا تو آج کہہ رہے ہیں کہ سکس شیڈول ٹھیک نہیں ہے وہ تو یہ سارا جو کنفیوزن ہے وہ کریئٹ کیا گیا ہے اور جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ لڈا کے میں سمجھتا ہوں میجارٹی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کی سیف گارٹ ہمیں چاہیے کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ سیف گارٹ تھا اور آج نہیں ہے اس لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ سکس شیڈول کتنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جو کنفیوزن ہے وہ لوگوں کا کریئشن ہے اور میجارٹی لوگ ہم بھی انٹریک ہوتے ہیں پبلک سے اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پبلک سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکس شیڈول کی ضرورت ہے اور جیسے رولنگ پارٹی ہے یہاں پہ وہ بھی لوکلز ہے کہیں نہ کہیں آدھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکس شیڈول نہیں چاہیے تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ جو اندولن ہے یہ جو لڑائی ہے ایک سیف گارٹ لانے کے لئے لڑا کے سکس شیڈول کے نام پہ تو اس میں کتنا چالنجز رہے گا کہ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم نے آلریڈی دو کیے تو ہم نے کافی ہم نے یہاں پر لے میں گیدرنگ کیا تھا پبلک کا لیکن خاص کر دو گیدرنگ ایک انڈیا سٹیڈیم میں اور ایک پولو گرانڈ پر اس میں میں سمجھتا ہوں لڑاگ میں ہسٹری میں اتنا لوگ جمع نہیں ہوتا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میجورٹی لوگ اس کے اس ڈیمان کے ساتھ ہیں اور کل تین تاریخ کو پھر ایک بار ہم پرو کر کے دیں گے کہ لڑاگ کے اوورویلمنگ میجورٹی لوگ ہیں وہ اس ڈیمان کے ساتھ ہیں تو حالی میسر مندر جہاں ہسپیٹل کا نام مندر رکھا گیا اس میں بھی کافی حل چل دیکھے گئے جو لوکل ہی نہیں نیشنل نیوز پیپرز نے بھی کیاری کیا کہ یہاں کی لوگ خوش نہیں ہیں تو اس طرح کی چینجز دیرے دیرے لڑاگ میں آنا جہاں ایڈینٹیٹی کی بات کرتے ہیں جہاں لینگویج کو سیو کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے دیتے ہیں یہ رکھ کہاں جا رہا ہے اس طرح ہم نے اسی لئے اوبجیکشن کیا کہ ہسپیٹل کا نام مندر رکھنا ہمیں عجیب سا لگا تو پتہ نہیں اس کی پیچھے کیا موٹیو تھا گورمنٹ کا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کاؤنسل نے اس کے اوپر تورنت لوگوں کا رییکشن دیکھ کے انہوں نے اس چیز کو کر کے لداخی میں اس کا نام رکھا ہے تو وہ اچھی بات ہے لداخی جب بات آئے آپ پرانے لیڈرز میں سے ہیں جہاں آپ نے کافی سٹرگل دیکھا کافی چیزوں میں آپ نے باغ لیا کافی اس ٹائم چیلنجز بھی رہے سر تو آپ اس ٹائم ایک پار یہ بھی آپ نے کہا ایک انٹرویو میں گورمنٹ ایمپلوئیز جو ہے وہ بھی جڑتے تھے ایسے پروٹیسٹ میں تو آج کا چینجز اگر ہم دیکھیں تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا انوالمنٹ کیسے دیکھتے ہیں یا ڈر کے آ نہیں پاتے ہیں یا وہ کیسا سینیرو رہتا ہے اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں گورمنٹ کے ملازم آسکل بہت تھوڑا زیادہ ہی ڈرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان کو سیدھا ڈائریکلی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہے جو کہ صحیح نہیں ہے لیکن جب پبلک کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جب ہم پچھلے بار ہم نے ال بی اے نے جب نائنٹین ایٹی نائن میں تو ملازم دو مینہ آفیس نہیں گئے تھے سارے ملازم جب نہیں گئے تو کس کو نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمارے جو ریجن کی ایشو سے اس میں زیادہ امپلائیز کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم کسی ایک طبقے کے لیے ہم شور نہیں کر رہے ہیں ہمارا سٹراغل پورے لڈاک کے لوگوں کے سیف گارڈ کے بارے میں ہم شور کرنا ہے تو اس میں سب کا پارٹسپیشن ہونا چاہیے جی تو جیسے سنا مانگشک نے اپنے کافی انٹیویوز میں بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں سکھ شیڈیول کو لے کے جو ڈیلی میں بیٹھے ہیں منسٹر ان کو اتنی دکت نہیں ہے سکھ شیڈیول دینے کے لیے باقی لوکل یہاں پہ اتنا انپلیمنٹیشن کرنے سے کہیں نہ کہیں کتر آ رہے ہیں تو آپ اس پہ کیا کہیں گے سر وہی تو ہمارے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ جو ہمارے لوکل لیڈرز ہیں خاص کر ہمارے میمبر او پارلیمنٹ ہے تو شروع میں انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم سکھ شیڈیول اداکلا رہے ہیں لیکن آج اگر وہ یہ کہیں کہ اگر یہ کہیں کہ سکھ شیڈیول کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پھر اس کے اوپر ہمیں لگتا ہے کچھ موٹیو سے ان کے تو نہیں تو یہ ایک دم سے پلٹا نہیں کھانا چاہیے جس اس اندولن کے بعد یا 21 دن کا جو فاسٹنگ اناؤنس ہونے والا ہے ابھی جب کریں گے تو اس کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو کوئی پوزیٹیف ریپلائی نہیں آتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے تو آگے آگے کا کورس آف ایکشن کیا رہے گا سر ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم ایجیٹیشن کو انٹینسیفائی کریں گے اس کا مطلب ہے خالی ایک دن ہم جلسہ کریں گے یا 21 دن کے لئے انشان پر بیٹھیں گے یہ خالی یہ نہیں ہے تو سلسلے وار ہمارے بہت سارے پروگرامز ہوں گے سیویل ڈیس اویڈینس ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں وہ ہم فرم ٹائم ٹو ٹائم اناؤنس کریں گے تو انٹینسیفائی کرنے کا مطلب وہی ہے کہ ہم ہر طرح کا طریقہ اپنے ہیں گے اس میں جو لوگ سکھ شیڈیول کے لئے کے خلاف ہے یا وہ کہتے ہیں کہ لڈاک کے لئے سکھ شیڈیول نہیں ہونا چاہے کیونکہ لڈاک کے لئے یہ اچھا نہیں ہوگا لانگ رن میں تو ان کو کیا کہیں گے ہم کیا سمجھے سر کیونکہ لوگ کافی کنفیوز ہیں کافی لوگ کافی کنفیوز ہیں کیونکہ آدھے لوگ کہہ رہے سکھ شیڈیول نہیں ہونا چاہے آدھے لوگ کہہ رہے سکشیڈول اگر ہو بھی تو اس میں سے جتنے بھی پروویزنز ہے وہ لڈاک کے لئے سیٹ کیے جائیں گے تو وہ کس طرح ہوگا سر ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھے لوگ نہیں ہے اوورویلمنگ مجورٹی جو لوگ ہیں وہ اس کے فیور میں ہیں اور یہ کہنا کہ یہ کنفیوجن کریٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے پروویزنز جو ہے سکشیڈول میں وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے جو ہمارے لڈاک کے لئے ریلیون نہیں ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے اور جو ہمارے لڈاک کے لئے ریلیونٹ جو پروویزنز ہیں ان کو ہی ہم ایکسپ کریں گے تو اس میں کوئی دکت نہیں جو نورتیز میں جتنے بھی سکشیڈول ایریاس ہیں یا کانسلز ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہے وہ اپنے ریکارمنٹ کے حساب سے انہوں نے اس میں ایمنمنٹ کیے ہیں تو ویسا ہم نے بھی پروپوز کیا ہے اپنے ڈراپ پروپوزل میں تو بہت بہت شکریہ جے کی 24 into 7 کے لئے بات کرنے کے لئے یہ تھے سرنگ درجے لاکرک جی جو اپکس کے ممبر ہے جو ابھی فیبری 13 کو جیسے لے چلو آندولن میں سبھی کو انویٹیشن یا سبھی کو اپیل رکھی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے لوگ جڑھتے ہیں کس طرح سے جو ہے یہ آواز بلند ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ تندین درجے اور اگزن مہینگ مو جے کی 24-7 کے لئے لے لاکر سے